بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کی آزادی کا سب شہدہ کے خون سے طلوع ہوگا ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی یوم ایک جہدی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا کشمیری عوام کی جد و جہد خود رادیت کے لیے ہر پورم پر اخلاقی اور سیاسی حمایت چاری رکھی جائے گی بلوچستان کے سبائی وزراء اور عراقی نے ساملی لام مارش کو مہنگائی مارش کا نام دینا حقیقت پسندانہ ہے جمعید علماء اسلام پاکستان کے رہنما حافظ حسین احمد بلوچستان کے سیاسی، سماجی شخصیات اور عقید صوبائی اسیمبلی اور وزراء نے کوئیٹا اور سبی میں بم دھماگوں کی پرزور مضمت کی ہے کوئیٹا میں ایرانی کونسلیٹ کے اندر کیزے بھٹنے کے باعث دھماگا تاہم کوئی جانی نفصان نہیں ہوا بلوچستان میں دو روئیہ چڑک نہ ہونے کی وجہ سے شہرہ پر موت فرق جاری ہے اب خبر تفصیل تھا وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال خان اور گورنر بلوچستان آمانولا یاسین زہی نے کہا ہے کہ کشمیر کی آزادی کا زب چہدہ کے خون سے طلوع ہوگا کوئیٹا میں مرکزی تقریب صوبائی اسیمبلی میں مرکد ہوئی مظاہروں کے دوران کسی بھی ناکوش گوار واقعی سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی انتہائی سا مظاہرین نے کشمیر کی حمایت اور بھارت کے خلاف شدید ناربازی کی بھارتی جھنڈا مودی کے پتلے نظر آتش کیے گئے بھارت کی طرح بلوچستان میں بھی یوم ایک جہتی عقیدت و جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی اور صوبائی داروں حکومت کوئیٹا سمیت اندرون سبح شہر شہر کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی اور مختلف تقریب کا احتمام کیا گیا مقوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے دیگر اظلام میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں اور سیبل سوسائٹی کی جانب سے تیلیاں نکالی گئی اور مختلف تقریب کا احتمام کیا گیا جن میں قبائلی اور سیاسی شخصیات سمیت مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور کشمیری بھائیوں سے ایک جہتی کا اظہار کیا گیا بلوچستان کی صوبائی وزراء اور عراقین اسیمبلی نے کشمیری عوام سے بھرپور یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کی جد و جہد خود ارادیت کے لیے ہر پورم پر اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھی جائے گی اور کشمیری عوام کی منزل آزادی تک پاکستان کا بچہ بچہ اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا کشمیریوں کی جد و جہد پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی ہے بھارت کو اپنی حد دھرمی چھوڑ کر کشمیریوں کو آزادی دینے ہی پڑے گی جمید علمہ اسلام پاکستان کے رہنما حافظ حسین اہود نے کہا ہے کہ لوگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دینا حقیقت پسند آنا ہے کیونکہ مارچ کے لیے مہنگا بجٹ بنایا گیا ہے پی ڈی ایم کی سرخیل نے لندن کے پناہ گزین کو مارچ اخراجات کے نام پر پانچ عرب روپے کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے لندن کا بھگوڑا پیسے پھینک تماشا دیکھ کا بین الاقوامی چیمپئن ہے اور اسی فرمولی کے تحت ہی رینٹل احتجاج کی طویل سیریز کھیلی جا رہی ہے سبی دھماکی کی گون سے لرز اٹھا سبی میں دھماکہ سولہ افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق سبی میں چاکر روڈ پر یومی اگ جہتی کشمیریلی کے قریب سڑک کے کنارے دھماکہ وہ جس کے نتیجے میں سولہ افراد زخمی ہو گئے زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر تیبی امداد کے لیے ہسپتاز متقل کر دیا گیا ہے جہاں ایک زخمی کی حالت تشویش ڈاگ پتائی جا رہی ہے وزید کاروائی سیکیورٹی فورسز کر رہی ہے کوئٹا میں اس کم روڈ پر کشمیریلی کے دوران ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں دو افراد چاں باہر جبکہ چار زخمی ہو گئے پولس کے مطابق کوئٹا میں اس کم روڈ پر زلہ کچیری اور ڈپی کمیشنر کی دفتر کے قریب دھماکہ ہو اس وقت ہوا جب یوم ایک جہتی کشمیر حوالے سے ایک ریلی وہاں سے گزر رہی تھی دھماکے سے ایک ٹرٹ اور متعدد گاڑی کو نقصان پہنچا دھماکے کے نتیجے میں ندیم ولد محمد لفمان نامی شخص سمیت دو افراد چاہن باہر جبکہ چار زخمی ہو گئے میں ایک باہ پر پڑھ رہی بولوچستان کی سیاسی سماجی شخصیات اور آقین صوبائی اسیملی اور غزران نے کوئٹا اور سبی بم دھماکوں کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن اناثر قوتیں پاکستان اور بولوچستان کی ترقی و خوشحالی نہیں چاہتے ملک دشمن اناثر قوتوں سے یہ برداشت نہیں ہوتی تو اپنے اعزائن کو پائے تک میل تک پہنچانے کے لیے اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں کوئٹا اور سبی میں ہونے والے بم دھماکوں میں زخمی ہونے والے افراد پہلا آج سرکاری سطح پر کیا جائے گا کوئٹا میں ایرانی کانسلیٹ کے اندر گیزر پھٹنے کے باعث دھماکہ ہوا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کانسل جنرل ایرانی حسن درویشت بند نے جمعہ کو ایرانی کانسلیٹ کوئٹا میں صحافیوں کو بتایا کہ جمعہ کے سبی ایرانی کانسلیٹ کے اندر گیزر پھٹنے کے وجہ سے کم نویت کا دھماکہ ہوا تاہم اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ گیزر کچن کے ساتھ نصب کیا گیا تھا جس میں کچھ دیس سے گیس لیکھ ہو رہی تھی جو ہی گیس جبا ہوئی تو گیزر دھماکے سے پھٹ گیا بولوچتان میں دو رویہ سڑک نہ ہونے کے وجہ سے شہرہاں پر موت کا رکس جاری ہے کراچی سے پکنک منانے کے لیے کنملی جانے والی مکران کوسٹل ہائیوے پر اُلٹ گئی دو بہنیں موقع پر جاں بہاق ہو گئی ایک تین سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی تفصیلات کے مطابق جمعہ کے روز کراچی سے پکنک منانے کے لیے جانے والی گاڑی مکران کوسٹل ہائیوے پر ہنگول کے مقام پر اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں کار سوار دو بہنیں موقع پر جاں بہاق ہو گئی اور ایک تین سالہ بچی شدید سخمی ہو گئی پاک قومی مومنٹ کی زیر احتمال پریس کانفرنس جاری ہے آئیے آپ کو لیے چلیں اور بھارت کی جو اب ناکو بین ایک سیکولر اور جمہوری ملک کہلواتا ہے اب سب کے علم میں ہے کہ آئے روز وہاں ہنگام میں پھوٹ رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں بھارتی عوام اپنی حکومت کی غلط پالیسی کے وجہ سے تنگ ہے اس کا دنیا کو اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے اگر بھارت ان اپنے ناپاک عزائم سے باز نہ آیا تو اس کے بہت خطرناک نتائج برامت ہو سکتے ہیں ہماریت جاری رکھے گی ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ایسا ہو کہ جو بھارت بردخش نہ کر سکے ہم تو امن کا ہاتھ تھانے رکھے ہوئے ہیں مگر دنیا والوں کو اقوام متحدہ کو سوچنا چاہیے کہ اتنا ظلم اتنی بربریت اس کے باوجود بھی کشمیر کے سرین نگر اور دیگر مقبود علاقوں میں ہر آئے روز سوشل میڈیا بار پاکستانی پر تم نہرائے جاتے ہیں ہر آئے روز کبھی سرین نگر کبھی جمعوں میں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی ان کے سکول میں کبھی مساجد پر پاکستانی پرچم سریعام لے رہے جاتے ہیں جو کہ ان کی کرفیو تین سلطنوں نے آرٹیکل ختم کیا مگر کرفیو بھی سخت لگیا ان لوگوں نے پھر بھی مقبود علاقوں کی نوجوانوں سے پاکستانیوں کی محبت وہ ختم نہیں کر سکے ہیں جو کہ ان کا پاکستان سے محبت کا اظہار کا ایک خلم خلح ثبوت ہے جس کو نہ کبھی دبائے جا سکتا ہے نہ تاک قیامت دبائے جا سکے گا اور اس موقع پر ہم ان لوگوں سے مخاطب ہوگے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ازاز بطن کہتے ہیں جو کہتے ہیں پرشنی اکسان کہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ازازی کے اندازہ انہیں ہوتا ہے جو ازاز ملک میں ہیں ابھی آپ ازاز ملک میں ہیں آپ بات کر سکتے ہیں آپ ازاز ہیں ہم تو نہیں کہتے کہ فلا دست کر دے وہاں جو کسام جو ہیں دو مہینے سے مسلسل سردیوں میں ذریل ہو رہے ہیں اموات ہو رہی ہیں پھر بھی حکومت ان کی بات نہیں مان رہی جو کالے قوانی نے وہ نہیں اٹھا رہی مگر پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں مشکل سے ایک پرسنٹ ون پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے اگینس جاتے ہیں وارنہ پاکستان نینٹی نینٹ پرسنٹ موبے وطن لوگ ہیں موجود ہیں جتنے انٹرنیشنل ایمیسٹری سکیم ہیں دیکھ ان کو چاہیے کہ بھارت کی اس غصبانہ تسلط کو تشدد کو میڈیا کی سامنے لائے منظر عام پہ لے کیا ہے کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور آخر میں ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے پاکستان ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان آپ سب کا باپ ہے اگر پاکستان حملہ ہوا سمجھ لیں وہ آخری دن ہوگا اللہ حافظ خدا حافظ اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے